اگر آپ ان دس سوالوں میں سے اگر دو سوال کا جواب دے پاتے ہیں اس کا مطلب آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ کا یہاں پہ پہلا سوال ہوتا ہے کون سا رنگ سانتی کا پرتیق ہے آپ کے اپشنز ہیں سفید رنگ کالا رنگ ہرا رنگ یا پھر نیلا رنگ تو جو کلر سانتی کا پرتیق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سفید رنگ اگر آپ چندے میں سفید کلر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سانتی کا پرتیق ہے ہرہ رنگ ہوتا ہے ہریالی کا پردیک اور شریعہ کا آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے نیکسٹ ہے کس جیب کے پنک رنگین ہوتے ہیں ایسا کونسا جیب ہے جس کے جو پنک ہوتے ہیں وہ رنگین ہوتے ہیں بہت سارے کلر کے ہوتے ہیں آپ کیوں آپشنز ہیں تیتلی آپشن بی توتا آپشن سی مور یا پھر کوئل تو جس جیب کے پنک سب سے زیادہ رنگین ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے تیتلی آپ کا اگلے سوال ہے پرتوی کے سب سے نزدیک کون زگر ہے پرتوی کے سب سے پاس میں کون سا گرہ ہے منگل گرہ ہے شکر گرہ ہے پود گرہ ہے یا پھر برشپتی گرہ ہے تو پرتوی کے سب سے نزدیک ہے وہ ہے ہمارا شکر گرہ ہے شکر گرہ پرتوی کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے آپ کا اگلے سوال یہاں پہ آ جاتا ہے بھارت کے کس راجے میں پیٹرول نکلتا ہے مطبق کہاں سے زیادہ پیٹرول بنتا ہے آپ کیوں آپشنز ہیں اسم سے اوڑیسا میں گزرات میں یا پھر راجستان میں راجستان میں تو بلکل بھی نہیں ہے گزرات میں تو نہ کے برابر ہے تو یہاں پہ آپ کو جو کریکٹ اپشنز ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اپشن ای بھارت میں سب سے زیادہ اسم سے پیٹرول نکلتا ہے نیکسٹ ہے چائے جوان چائے کشان کا نعرہ کس نے دیا تھا اس کا انصر امید کرتی ہوں کافی لوگوں کو پتا ہوگا آپ کی اپشنز ہیں مہاتمہ گاندی نے شواز شندر بوش نے اندرا گاندی نے یا پھر لال بہدر سستری نے تو چائے جوان چائے کشان کا جو نعرہ تہا تھا وہ دیا تھا ہمارے لال بہدر سستری جی نے ان کے دوارہ یہ نعرہ دیا گیا تھا آپ کا اگلے سوال ہے بھارت رتن پرشکار پر کون سی آکرتی بنی ہوتی ہے آپ کیا آپشنز ہیں سورے کی ایمین کی بیچ میں جو آکرتی بنی ہوتی ہے اس کی بات کی جاری ہے شورے کی شیر کی ہاتھی کی یا پھر چندرما کی تو بھارت رتن کے پرشکار پر جو آکرتی بنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شیر کی چاہے تو آپ دیکھ لینا اگلے سوال ہے گائے کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا ہوتا ہے ہمارا تو کالر ہم سبی کو پتا ہوتا ہے لیکن گائے کا کون سا فیوریٹ کلر ہوتا ہے چلو دیکھتے ہیں کالا رنگ لال رنگ ہرا رنگ یا پھر پیلا رنگ تو گائے کا سب سے پسندیدہ رنگ ہوتا ہے ہرا رنگ تو اس لئے وہ جب وہ گھانس کھاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ اچھا فیل کرتی ہے اس لئے باہر کے دیشوں میں کائے کو چسمہ لگاتا ہے گرینکڑ کا اگر آپ کو نہ پتا ہوتا اس سے دوسر زیادہ آتا ہے آپ کا اگلا option question ہے آکاس کے تارے توڑنا محورے کا صحیح ارث کیا ہوگا شگلی کرنا بہت بڑا ہونا اوپر چھڑنا یا پھر اسمبھوک کارے کرنا آکاس میں تارے توڑنے کے برابر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اشمبھو کارم کو ایک طریقے سے سمبھاو کیا جا رہا ہے تو option ڈیس کریکٹ نیکسٹ ہے جیادہ انڈہ کھانے سے کیا تیجی سے بڑھتا ہے بلکل آپ کے options ہیں تاغت دماغ یا داس یا پھر آنکھوں کی روشنی آنکھوں کو روشنی سے تو اس سا کوئی ریلیشن نہیں ہے زیادہ کھانے سے کیا تیجی سے بڑھتا ہے وہ ہے ہمارے اندر کی تاغت آپ کے options ہیں چین میں بھارت میں چاپان میں یا پھر پاکستان میں بلکل وہ آپ جب تک لے